اسلام علیکم بلکم کمائی چینل و ایسی 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 ویڈیو کا ہے یہاں پہ ہم نے لغم کیا جیوزر نیم دیا اور پانس ہون لیا ہم نے لغم کر لیا اب سٹور پیپی کیا تو یہاں پہ بناب ہمارا سٹور اوپن ہو جائے یہاں پہ یہ کسٹمرز ہیں کسٹمرز میں ہمارے پاس ایک کسٹمر آئی ڈی یہاں پہ ہم بیٹھ کر سکتے ہیں ہم سٹرک کر سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی ایڈیو ہم سٹرک کرنے کے اس کو سٹرک کرنے کے یہاں پہ شو ہے یہ پر کلوز کیا ہے اس پر یہ پروڈکٹ ہے وہ یہ پروڈکٹ کرسکتے ہیں سٹرک کر سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ ہمارے یہ سیل شیٹ ہے سیل شیٹ جو کلک کیا یہاں پہ سیل شیٹ میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں 가운데 یہاں تک سارا کام مکمل کر لیا تھا آج کی ویڈیو ہم نے سٹارٹ کرنے کی آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا کہا سکھنا ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن شروع کرنے سے کھلے اگر ابھی ابھی جائیں گے تو ورس ایکس پرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا یہاں پہ ہم نے یہ سیلف ہم اوپن کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہاں تک سارا کم کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم کہہ سکھنے گے یہاں پہ جنب ہم نے ایڈی سیلیکٹ کیا جیسے ہی ایڈی سیلیکٹ کی تو یہاں پہ اس کا نیم ہمارے سامنے آ گیا اور یہاں پہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نے پروڈکٹ سیلیکٹ کر لی اب آج کی ویڈیوز میں ہم کیسے پھین جا رہے ہیں ہم یہاں پہ کوئنٹری ایڈ کرتے ہیں اس کی ٹین بسکاونٹ ہم اس کو کھا دیتے ہیں یہاں پر 5 روپیز کا اور یہاں پر لوڈنگ اس کے ڈال دیتے ہیں پیری جس کے ہم کھا دیتے ہیں یہاں پر 2 روپیز اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں جیسے ہی ایڈ کریں گے تو ڈیٹا یہاں پر ہمارا شو ہو جائے گا اس کے لسٹ باکس میں اور یہاں پر شیٹ جو ہے ہماری ڈیٹا شیٹ یہاں پر اس کا ڈیٹا آ جائے گا میں نے ایڈ پر کلک کیا جیسے ہی ایڈ پر کلک کیا اس کو اوکی کیا تو یہاں پر جس کا سارا ڈیٹا شو ہو گیا ہمارا ایپ میں اور یہاں پر بھی یہ ڈیٹا ہمارا انٹر ہو گیا اب اسی طرح یہاں پر میں کوئی اور نیم سیلیکٹ کرتا ہوں فرض کرو یہاں میں علی غزہ سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے علی غزہ سیلیکٹ کیا تو یہاں پر ہی ہمیں جو لسٹ باکس ہے ہماری یہ امکری دکھائی دے گی کیونکہ یہاں پر علی غزہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں بنانا انٹر کیا ہم نے یہاں پر two five کر دیا دسکاؤنٹ ہم کر دیتے ہیں یہاں پر zero اور یہاں پر لوڈنگ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں اے کے پروپیا اس کو ایڈ کیا جیسے ایڈ کیا تو یہاں پر علی غزہ کا ڈیٹا پر آگی اسی طرح یہاں پر ہم تیسر انڈیم سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن چیس کا بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے یہاں پر ہم ایپ اس کا اورنج سیلیکٹ کر لکھنے ہیں یہاں پر ہم نے کھا دے ٹونٹی فائیو ڈسکاؤنٹ ہم نے ون روپی کر دیا اس کا لوڈنگ ہم نے کر دی 0.3 تیرے جو ہم نے کر دی 3 روپی ایڈ کر دیا جیسے ڈیٹا ایڈ کیا تو ڈیٹا ہمارا یہاں پر بھی شو ہو گیا اور ہماری ڈیٹا شیٹ کی بھی آگیا اب دیکھیں یہاں پر کوئی بھی ہم نیم یہاں پر چینج کریں گے ایڈی جل افکار ہم نے سیلیکٹ کیا پہلے دیکھیں یہاں پر ہمیں ڈیٹا انتیاز تش ہو رہا ہے سیل انوائس نمبر ہے یہ ہمارے پاس ہے 101 اب یہاں پر میں جل افکار کو سیلیکٹ کرتا جیسے جل افکار پر سیلیکٹ کیا تو اس کی ریلیٹڈ ڈیٹا جو بھی ہمارے سیٹ میں اویل تھا یہاں پر انٹر ہو گئے جیسے کہ یہاں پر بھی اس میں ہم کوئی اور انٹری ڈال لیتے ہیں اور ہم نے سیلیکٹر لیا کوانٹی ہم نے کر لیے 250 اس کاؤنٹ ہم نے کر دے 10 روٹیز یہاں پر ہم نے کہہ رہا جیسے ایڈی کیا یہاں پر گرفت کاننام کا ہمارے پاس دو بیٹا جو ہے ہمارے سیل انوائس نمبر اس کی آگی اسی نیم کی اس بندے نے دو بار ہم سے پچیز کی ہے یہ سیل انوائس نمبر ہنڈر ہے یہ وانگی روٹی ہے یہاں پر ڈیٹا شیئی میں شوہر یہ سکھ رہا ہے یہاں پر میں کوئی نیکس نیم سیلیکٹ کرتا ہوں کس کا ایک ہی ڈیٹا میں شوہ رہا ہے یہاں پر امتیاز کو سیلیکٹ امتیاز کا ایک ڈیٹا شوہ رہا اس میں بھی کئی اور ایڈ کر ہم دیکھتے ہیں ہم نے اورنجر ایڈ کیا اس کے 45 کر دی ہم نے اور اس کے آرٹومیٹکلی یہاں پر دیکھیں سیل روپیز ایڈ کیا ہوکے کر دیکھیں یہاں پر امتیاز کیسے اپڈیٹ ہوتی ہے اس کے پار یہ ایڈ بٹن کا فنکشن یہاں ہم نے سیکھنا ہے کہ یہاں پر دیٹا کیسے ایڈ کرنا اور یہاں پر ہمارے دیٹا شیئیٹ کیسے لانا ہے اور یہاں پر انوائیس نمبر آرٹومیٹر کیسے ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے جیسے ہی ہم یہاں پر اپنے آئیڈ کو چینج کریں اب میں دیکھئے آئیڈ کو چینج کرتا ہوں یہاں پر پہلے دیکھئے انوائیس نمبر ہمارے پاس چاہا ہے 104 جہاں پر ہے جیسے ہی کوئی اور نیم سیلیکٹ کرو گا تو آٹومیٹکلی یہاں پر آئیڈ 105 اس کو بھی چینج ہوگی انوائیس نمبر کی ایسی ایک نیم ہم نے سیلیکٹ 14 اور بسکاؤنٹ ہم نے کر دیا 0 اس کو ایڈ کیا اس کی انوائیس نمبر آگے 105 اب یہاں پر کوئی اور انٹری ہم کرتے ہیں اورنج کرتے ہیں 10 ایڈ کیا یہ بھی انوائیس نمبر 105 آگے جیسے آپ یہاں سے آئیڈ چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پر انوائیس نمبر چینج ہو جائے اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے بہلے ابھی آپ نے جان کیا تو وی ایکس ریکس پر چینل کو سبسکائب کرنا دوستو شیئر کرنا نہیں بولیگا تو کافی انو کے بعد دوبارہ سے ویڈیو شروع کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سریز بہت پساند آئی ہوگی اور اتنی دیر بعد دوبارہ حاضر ہونے کی جو ہم نے اس میں وقفہ ساوس کی موضوع چاہتے ہیں تو شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو فارم کو ہم نے کلوز کر دیا اور یہاں پہ سیدھا ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہے ایڈ بٹن اس کا کوڈن کریں گے بات ہم نے یہاں پہ دیکھی یہ سیلیکٹ کیا اب یہاں پہ کچھ انٹی کرتا ہوں انٹی کی اور یہاں پہ ہم نے لکھ لکھ لڑن 0.3 اور کرے جو ہم نے کر دیا 2 رو تیز یہ آٹومیٹک کلکولیشن تو ہوگئی لیکن اب دیکھئے ایڈ بٹن جو ہے یہ ہمارا کلکولیشن میں دیں گے پہلے ہم کام کلکولیشن کرتے ہیں کہ ایڈ بٹن کو اپڈیٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی لسٹ باکس جو ہے اس کی ام کوڈ یہاں پہ کریں جیسے ہی ہم یہاں پہ کوئی ایڈ سیلک کریں تو آرٹومیٹک یہ جو ہے اس کا موائز نمبر ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے ٹھیک ہے اس میں سارا ڈیٹا اس کا جو ہے مطلب کا لسٹ باکس میں شو جائے فرم کو کلوز کرتے ہیں فرم کو کلوز کرنے کے بعد ہم نیکسٹ کام کیا کریں گے اپنے رائٹ بیو پہ جائے پہ ویو کوڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ جناب ہم سب سے ڈ پہ آ جائیں گے سب سے ڈ پہ آ پہ یہاں پہ ہم list box کے لیے code generate کریں گے کوڈ create کریں جی یہاں پہ میں پورا code create کر دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے create کیا ہے جی یہاں پہ ہم نے اپنا code create کر لیا private sub list box update کے نام سے فار list box go win wsl worksheet یہاں پہ ہم نے چار variable بنائے set the target sheet change data to your actual sheet name جو بھی آپ کا sheet name وہ وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ description کے لیے میں نے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے بعد یہاں the selected customer id from textbox یہاں پہ جناب select customer id dot value یہاں پہ اس کے بعد یہ ہم نے پسلی گیا get the selected customer id from textbox ساتھ ساتھ میں نے پوری instruction لکھے ہیں clear exercise existing items in list box lsd sale dot clear loot throw all cards and add them to the list box if the customer id match or i is equal to 3 w start sell w min worksheet dot roll dot count a اور یہاں پہ جناب لکھے concreting name all relevant columns a to n are the list box item add the concreting created theta to the list box or end cell یہاں تک یہ ہمارا code مکمل ہو گیا لکھے 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 کریں گے یہاں پہ double click کریں گے ٹھیک ہے اس پہ double click کریں گے سبی click اور نیچے آجائیے end پہ آکھے یہاں پہ list box update اس کو copy کر دیگی اب اس کو فارم قرآن کی جیسے آپ لفقار کا data لیں گے یہ لفقار کا data یہاں پہ show ہو گیا علی رضا کا جیسے کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب فارم اس کو ایک بار save کر لیتے ہیں اب دوبارہ فارم کو run کرتے ہیں جناب فارم کو run کیا یہاں پہ name select کیا اس related data میں show ہو گیا اور name لیتے اور name data یہاں پہ show ہو گیا یہاں پہ جناب item لے لیتے ہیں item لے کے ہم اس میں دکھتے ہیں add کر لیکن ابھی تک add نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے add button اس کو activate نہیں کیا اس کی coding نہیں کی چلتے ہیں اپنے next step کے طرف add button کی coding کرتے close here add button پہ ہم نے w click کیا form open ہوگا اس کو ctrl x copy کریں گے اور اس کو جناب لے کے آجیں گے سب send پہ یہاں پر کیونکہ code ترتیب سے ہمارا چل رہا ہے یہ آگر نکیہ ہم نے last میں list box update کا code دیا ہے یہاں پہ ہم اپنا code اس کے اندر create کریں گے پورا code create کر کے میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے create کیا ہے یہ تو ہم نے پورا code یہاں پہ create کر لیا if me dot txt quantity value is going to then message box show جائے please type quantity will be critical exit 7 nd f یہاں پہ ہم نے 4 variable بنالی پھر ہم نے یہاں پہ target sheet کیو ہے وہ اپنی set کون sheet ہے data sheet find the last use go in column a add data specific columns یہاں سے لے یہاں تک sheet data ہو گیا txt sale wise clear specified fields specified fields ہمارے پاس یہ flux boxes data add on کے بعد یہ clear board get the selected invoice number selected invoice number is good txt sale invoice number dot value clear existing items in the list box lsd sale dot clear look through our records and add them to the list box if invoice number match inform the user that data has been added یہ جنہاں ہمارا code ہو گیا اب اس کو space زیادہ آگی اس کو مکام کر دیتے ہیں اب اس کو control s کے ساتھ save کر تے یہ آگیا ہمارے پاس critical error message یہ آپ نے اس کا message خالی چھوڑا ہو ہے اس کا quantity box ہے وہ آپ نے خالی چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں سب سے پہلے جنہاں آلے گیا اس کو select دیا اس کے related data یہاں پہ سارا شو ہو گیا یہ list box جو ہے list box میں اس کا related data آگیا اب یہاں پہ کوئی اور دیکھ یہاں پہ sell invoice number 106 اور یہاں پہ جناب ہم orange select کر لیتے ہیں اس کی quantity ہم کا دیکھیں 24 اور کچھ بھی ہے نہیں پرکھو جیسے ہی ایڈ کیا message آگیا data added successfully اور اس کو okay کیا تو یہاں پہ created data یہ invoice number 106 جو ہماری add ہوگئے تو یہاں پہ جناب دیکھئے آپ data worksheet میں بھی آگیا ہے اسی طرح کوئی بھی یہاں پہ item select کرتے ہیں اس کے related data میں show کروا جگا list box میں بھی اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں invoice next number آگیا ہے ٹھیک ہوگیا جی اب اس کو یہاں سے close کرتے ہیں ایک بار پھر اس کو save کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہٹا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ id پہ آگیا id پہ آگیا ہم نے تھوڑا سا کام کیا ہے وہ کام ہم نے کیا کیا دیکھیں get the customer id entered by the user اور if the customer id is not it اس کے بعد سے references number اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ نیچے آئیے تو یہاں پہ ہم نے کچھ ایڈ کیا ہے جس سے automatic invoice number جو ہے get a new invoice number یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دو چیزیں ہم نے copy کی ہیں اپنے کہاں سے یہاں پہ invoice جو ہے generate invoice number سے یہاں سے یہ دو چیزیں ہم نے اٹھائی ہیں اپنے اس نیچے کو یہاں پہ automatic invoice number کو شو کروانے کے generate new invoice number display the generated invoice number in the text box یہ دیکھ ہم ارا جو ہے ہمارے پاس generate invoice number اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں اٹھا کے اس کو وہاں پہ رکھا ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہے یہاں پہ آگے ہمارے پاس user form user form ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے دونوں کو دیا ہوا تھا ان کو ہم نے یہاں پہ add کیا ہے اس میں customer end پہ آکے یہاں سے لے کہ یہاں تک تاکہ یہ automatic invoice number ہمارا generate ہو کے آتا رہے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو اکس پر چینل کو سبسکرائب کنانے بھولے گا یہ تقریبا دائی سے چین ماہ تک میں غیر آجر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آجر نہیں ہو سکا میری کچھ ہیلتھ کے ایشوز تھے اس لئے میں کمپیوٹر پرے لیپٹاپ تو نہیں بیٹھ سکھا تو اس کے لئے میں مذہب چاہتا ہوں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو کام یاب کرے ملتے ہیں تو مشاہلا نیکس پارٹ میں اس کے لئے تو تب تک اللہ حمین آس ملتے